تو یہاں اللہ ابلیس ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور وہ گھمنڈ میں آ گیا غرور میں آ گیا استقبار اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش استقبار اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش یعنی صرف گھمنڈ کرنا نہیں مجھ سے سجدہ اس کو یہ کیسے میری تو اتنی پروموشن ہو چکی ہے یہ تو ابھی نیا سیکریٹری آیا ہے اس کو کہاں سے میں اس کو کہاں سے سجدہ کروں اللہ ابلیس ابا اس تقبر وکانا من الكافرین اور پھر وہ کافروں میں سے ناماننے والوں میں سے اور یہاں میں ترجمہ کرتا ہوں پھر وہ ناشکروں میں سے ہو گیا کافر کا لفظ ناماننے والے کے لئے بھی اور ناشکرے کے لئے بھی لیکن یہاں دوسری بات کانا کا لفظ اگر ہوتا نا اسبح من الكافرین تو ترجمہ ٹھیک نکلتا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا ناشکروں میں سے ہو گیا یا ناماننے والوں میں سے ہو گیا لیکن کانا من الکافرین کی الفاظ سے مراد ہوتی ہے وہ کافروں میں سے ہی تھا جب آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہی تھا تو کیا بات نکلتی ہے کہ یہ کفر جو اب زبان پر آ گیا جب اس نے کھل کر کہا دیا میں سجدہ نہیں کرتا یہ تو صرف دیکھنے کو مل گیا ہم سب کو سنائی دیا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کا علم کب سے پہلے سے تھا اور اس بات کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا جب کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم دکھا رہے ہو اور وہ بھی پتا ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو ایک کفر ہوتا ہے زبان پر عمل پر اور ایک ہوتا ہے کفر دل کے اندر اندر جا کر کسی کے اندر اپنا ایک گھمانڈے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اس کو کفر کہا جا رہا ہے اب اندازہ کیجئے اس سسائیٹی میں آج کل کے دور میں میں اپنے اپنے دیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں اردو میں بات ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے ہاں ہے ایک کلاس سسائیٹی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ٹھیک ہے ہمارے لوگ جو ہیں سعودی میں رہتے ہیں خلیج میں رہتے ہیں انگلر میں رہتے ہیں یہاں بھی رہتے ہیں ہمارے جہاں بھی چلے جاؤ کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں کلاس سسائیٹی ہے لوگوں کی وضاقتہ دیکھ کر کسی کی شکل دیکھ کر کسی کے کپڑے دیکھ کر آپ فورا اس کو ایک کٹیگوری میں ڈال دیتے ہیں آپ کی عادت ہے آپ اپنے آپ کو آپ کے اوپر کنٹرول بھی نہیں اپنے آپ کو پاکستان یہاں پر مکڈالرز ٹھک درائیور جاتے ہیں پاکستان میں مکڈالرز بہت رچ لوگ جاتے ہیں وہاں مکڈالرز میں بیٹھے ہیں کسی کا غلیمہ ہوا ہے مکڈالرز بہتے ہیں بڑی بات ہے ہاں مکڈالرز تو ہاں مکڈالرز میں بیٹھے ہیں کوئی بچارہ کوئی کسان اپنے بچوں کو لے کے آ جائے اور بیٹھ جائے ساتھ میں ساتھ والی ٹیبل پر یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان تو یہ کیا کریں گے کیسے کیسے لوگ یہاں آگئے ہیں ان کو بھی اندر آنے دیتے ہیں کیا سارا مزہ خراب کر دیا کھانے کا اب تمہارا دل خراب ہو رہا ہے کہ یہ نیچی کلاس کے لوگ تمہارے ساتھ ہیوں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا اور یہ اگر تم نے زبان سے کہہ دیا یا نہ کہا اگر تمہارے دل کے اندر ہے تو تم میں اور شیطان میں کیا فرق رہا گیا کیا فرق رہا گیا مجھے بتاؤ تو سے اور یہ تو دوسری بات کہ وہ کوئی غیر مسلمان ہو یہ تو مسلمان مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے یہاں تک کہ یہ تو مسلمان کو غیر مسلمان کے ساتھ کرنے کی بھی اجازت دی میں نے بہت کم وقت پاکستان میں گزار رہا ہے لیکن مجھے پاکستان میں کچھ چیزیں معلوم ہیں میں کھلی بات کرتا ہوں پاکستان میں جیسے ہم اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہ عیسائی کمیونٹی ہے ان کے بڑے گیٹو اس کے سام کے بنائے ہوئے وہ کھانا کہنا میں صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں چوڑے کہتے ہیں ان لوگوں کو ٹھیک ہے نا وہ آدم کی مخلوق ہے وہ آدم کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی خدا کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے تو دے دی تم نہیں دیتے تم نے وہاں چوڑا کہتے ہو ہاتھ لگانے سے تمہیں گھچک آتی ہے یہ کیسے لوگ ہیں کبھی انبیاء نے ایسا کیا تھا جب نبی علیہ السلام تمام انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے تو کبھی کبار بلکل فقیر لوگ جس کے پاس کچھ پیسہ نہیں کچھ نہیں کوئی غلام لوگ ان کی بات آکے سنتے تھے اور پھر جو بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ نبیوں سے آکے کہتے تھے کہ دیکھئے ہم آپ کی بات سننے کو تیان ہیں لیکن آپ کے گھڑیا لوگ جو بیٹھے ہوئے اس سے سارا محول خراب ہوتا ہے کبھی آپ اچھی جگہ پر آئیے ان لوگ کو مت لائیے پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں ارادیلونا یہ قرآن میں لفظ با لفظ یہ بات کی گئی ہے ان کے ساتھ ہم نہیں اپنے آپ کو برداشت کر سکتے یہ کس کا کلام ہے کافروں کا کلام ہے یہ لوگوں کا کلام ہے جن پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور اب آپ دیکھئے یہی الفاظ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں اب یہ بات کون کرتے ہیں ہم لوگ کھلے کھلے کر دیتے ہیں اور یہ ایک تو کلاس سوسائیٹی ہے ٹھیک ہے جس کا پیسہ جو کتنا پیسہ بناتا ہے کسی گاڑی چلاتا ہے کون سے محلے میں رہتا ہے ایک طرف یہ مسئلہ دوسری طرف اس سے آگے رنگت کوئی گوری ہے کوئی کالی ہے اپنی بچی کے لیے اپنے لڑکے کے لیے بچی دھوننی ہے تو اتنی گوری کے نظر بھی نہ آئے کوئی سفید دیوار کے سامنے کھڑی ہو تو پتہ بھی نہیں چلے گو ہے وہاں پہ اس کی رنگت ذرا تھوڑی ذرا رنگت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی اچھا واقعی رنگت آپ کو رنگت پر تنقید ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ اس کی آیات میں سے ہے تمہاری زبانیں اور اس کی آیات میں سے ہے تمہارے خال کی رنگت قرآن کی آیات کو آیات کہا ہے میری سکن کو میری خال کو آیت کہا ہے اگر آپ کو کسی کی خال کا احترام نہیں آپ کو علاقہ کی آیات کا احترام نہیں ہے اندازہ کرو اس قرآن کو مانتے ہو تم اس قرآن کو مانتے ہو لوگوں کی لوگوں کو پنجابی ہے تو اس کو اردو سپیکنگ کا مزاک اڑھانا کوئی اردو سپیکنگ ہے اس کو بنگلہ دیشی کا مزاک اڑھانا کوئی سیال کوٹ سے ہے تو اس کو کسی سندھی کا مزاک اڑھانا لوگوں کی زبان کا مزاک اڑھاتے ہو وَمِنْ آیَاتِهِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ یہی شیطان ہے یہ اصل شیطان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے کسی انسان سے زیادہ بہتر سمجھے فرشتہ ابلیس کسی بھی وجہ سے آدم کو اپنے سے کم سمجھے اور وہ کہتا ہے مجھے اس وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہے مجھے اس وجہ سے اپنے رینگ سے ہٹایا جا رہا ہے مجھے اس وجہ سے لانت دی جاری ہے میں یہی کیڑا ہر انسان کے نماغ میں ڈالوں گا خاص کر مسلمانوں کے اندر آیا کہ نہیں سبحان اللہ یہاں تک کہ آپ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں لمبی لمبی داریاں بھی ہیں ابھی داری بھی بڑی تنقید آتی ہے مجھے بڑا شوق ہوتا ہے داری کی تنقید سننے کا وہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ داری بڑی تنقید ہے آپ کی لیکن آپ کے گھر میں بھی نوکر آتے ہیں آپ کو جانور کی طرح آپ اسے بات کرتے ہیں پرانہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں میرا ایک دوست یہاں سے گیا تھا نیو یارک سے بہت زیادہ ذہین آدمی جلدی سے کالج سے گراجویٹ ٹیکنالوجی فیلڈ میں گیا کافی پیسے بناتا ہے عرصے سے پاکستان نہیں گیا دین سے کوئی تعلق نہیں بالکل بھی تھوڑا بہت دین کی طرف مائل ہوا تو ہلکی ہلکی داری تکھی پاکستان گیا پاکستان گیا اس کے سارے قسم جو ہیں وہ کافی دیندار ہیں باہر باہر سے میں کہتا ہوں باہر باہر سے یار دیکھو یہ یہ سے داڑی کہتے ہیں یہ تمہارا در وضو بھی قبول نہیں ہوگا نماز قبول نہیں ہوگی اس کو داڑی پر اس کو دو مہینہ سنائی ہے پھر اسی کے ساتھ یہ لڑکے جو ہیں یہ انیس بیس سال کے لڑکے اس کے ساتھ گاڑی میں گئے کہیں ریسٹورانٹ اب ریسٹورانٹ گئے ہیں تو وہاں پر کوئی چاہ شاہ کا دھبا سا نہیں ہوتا دھبا اس پہ گئے ہیں تو گاڑی اپنی خڑی کی ہے باہر تو سامنے سے ستر اسی سال کا آدمی آ رہا ہے سر جی کیا لادو اور جا کے چاہ لے کیا ابھی تم اس کے داڑی پر عرض کر رہے تھے تمہیں اتنی تمیزنی کہ بڑی عمر کے انسان سے کیسے بات کی جاتی ہے ابھی چاہ لے کیا ابھی اس میں چینی کم ڈال دی تونے تو کا لوس بڑے کے لیے اور یہ ہر کوئی ارد گرد دیکھ رہا ہے اور کسی کو بالکل ہی چکچاٹ نہیں ہوتی کہ اس میں کچھ چیز غلط ہے احساس تک نہیں ہوتا احساس تک نہیں ہوتا اور یہ جس کی داڑی نہیں ہے جو لبرل ہے جس کو دین کا احساس نہیں اس کو بلکل تمہوں کیا کر رہے ہو کیسے بات کر رہے ہیں اس سے اور نہیں نہیں یہ سی لوگ ہیں یہ زیادہ سر پر چڑ جاتے ہیں ان کو سر پر نہیں چھنا چاہیے یہ عام ہیں ہمارے یہ حال ہے یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ ہدایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے کانا من الكافرین وہ ناشکرہ تھا ناشکرہ ہونا کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اپنی انا سے شروع ہوتا ہے اپنی اپنے آپ کو زیادہ سمجھو گے تو سمجھو گے ہر چیز کے مستحق تم ہو باقی تم سے کم تر ہیں اور پھر جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کا بھی حساس نہیں ہوگا بس اپنی اور چاہیے مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے اسی کی طرف پڑھے رہو گے اسی پر اقتفاع کرتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ اور بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں لیکن ابھی ان باتوں کی طرف غور کیجئے سوچئے اور ہر انسان اپنے اندر محاسبہ کرے کہ میرے اندر یہ ایٹیٹوٹ ہے ٹھیک ہے دین کا علم اپنی جگہ دین کی ذہنیت اپنی جگہ کچھ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دین کی ذہنیت اپنانی ہیں اپنی قوموں میں اپنی فیملیز میں اس مرض کو اپنے اپنی فیملیز میں اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے اور اس پر لانت آتی ہے جیسے شیطان پر لانت آئی تھی تو اب جب آپ نے قوم کو آپ دیکھتے ہیں اور کس حال میں ہم لوگ ہیں اور کسی لانت میں ہیں تو کیا آپ کو سپرائز ہوتا ہے کس قسم کا شوق ہے یہ کیسے ہمارے پر لانت کیسے ہے حکومت کو تم بلیم کرنے کو تیار ہو امریکہ کو بلیم کرنے کو تیار ہو اپنی حرکت اپنے گرمات میں جھاکنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے تمہیں اپنے گرمات میں جھاکو قرآن پڑھو اور غور کرو لِيَتْ دَبُّرُ آیَاتِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اللَّهُمَا جَعَلْنَا مِنْ أُولِي الْأَلْبَابِ وَغْفِرْ لَنَا يَا رَبَّنَا اللہ تعالیٰ ہمیں معفی دے ہماری غلطیوں کی ہماری گستاخین کی معفی دے اللہ تعالیٰ ہماری ذہنیت کو صاف کرے اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو اور ہمارے دماغوں کو پاک کریں بارک اللہ علی ورکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ